ویلکم ٹو مائی چینل سائیبر آن ڈیمانڈ آج ہم اپنی پیرٹ او ایس کو کنفیگر کریں گے سیکیور طریقے سے ایس ایس ایچ کے تھو اور تاکہ ہم اس پہ ریموٹلی لاغن کر سکیں سیکیور اور یہ میں نے وائی فائی یو ایس بی ایڈاپٹر کے ساتھ پیرٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا ہوں انٹرنیٹ چار رہا ہے میرا ip19260230 ہے یہ اس کا سب بھی ماسک ہے یہ اس کا بروڈ کاؤس ایڈریس ہے یہ اس کا میک ایڈریس ہے اب ہم انٹرنیٹ میرے پیرٹ پر سٹارٹ ہے اب ہم اس کی کنفیگریشن سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہم ڈیکس ٹرپ پر رائٹ کلکیے دیکھیں یہاں پہ وائی فائی کے ساتھ میں یو ایس بی ایڈاپٹر کنیکٹ ہوا ہے یہاں سے آپ وائی کو چوز کر کے پاسورٹ دے کے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور پیرٹ کے اندر انٹرنیٹ چلنا چاہیے اب ہم یہاں پہ اس کو رائٹ کلک کرتے ہیں اوپن ٹرمینل اوپن کر دیتے ہیں ٹرمینل اوپن کرنے کے بعد ہم اس کے اندر یہاں ایک کمانڈ لکھتے ہیں اور تاکہ انسٹالیشن کریں سوڈو تاکہ روڈ کے طور پہ چلے apt.get install open ssh-server ٹھیک ہے اور اس میں ہم پاسورٹ انٹر کریں گے جو یوزر بنائے خان کا وہ یہ انسٹالیشن کمپیٹ ہوگی انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ ہوگی ساری فائلیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے سوڈو مک ڈی آئی آر directory بنائیں گے فاور سلاش ایٹی سی ایک directory ssh فاور سلاش ڈیفالٹ انڈرسکور کیس کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ ایک directory بن جائے گی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے سوڈو ایم وی موف کروانی ہے فائل کہاں سے etc سے forward slash ssh سے forward slash ssh underscore host underscore steric یہاں سے موف کروانی ہے جو ابھی اپنے ڈریکٹری بنائی تھی forward slash etc ssh default underscore keys تو یہاں پہ یہ فائل جتنی بھی ہے یہاں پہ وہ کپی ہو جائے گی sudo as a root کے طور پہ وہ اس کمانڈ کو آپ نے چلنا ہے اس کے لئے sudo لکھتے ہیں sudo پھر آپ نے لکھنا ہے sudo dpkg-reconfigure open ssh-server تو یہ دوبارہ تمام run level کے اوپر اس کو reconfigure کرے گا اور keys generate کرے گا جو secure ssh کی communication کے لئے login کے لئے ضروری ہوگی یہ keys generate کر رہے اور یہ secure کی ہوگی اور آپ کہیں سے بھی دنیا کے کسی کونے سے اور لیند میں کسی بھی جگہ اپنے اس operating system کو secure طریقے سے secure shell کے ذریعے سے access کر سکتے ہیں یہ key generate کر لیں rsa key generate کی ہے اور ecdsa کی ہے اور different قسم کی آگئی ہے run level کہہ رہا ہے کہ وہ start کرتے ہیں اس کو ابھی ہم start کرتے ہیں run level پھر ہم کمانڈ دیں گے اس کے اوپر sudo nano forward slash etc forward slash ssh forward slash ssh ڈ underscore configure یہ ایک فائل ہے اس کو ہم نے configuration کرنی اس کے اندر parameter configure کرنے underscore cunfe configuration اب اس میں جو hash sign ہے وہ comments ہیں اور جو hash sign مٹا دیں گے تو وہ فائلیں وہ line جو ہے وہ اس فائل کے اندر execute ہوگی تو سب سے پہلے hash sign ختم کرتے ہیں permit root login root وہ پاس ہوتا ہے account جو اس کے پاس full control ہوتا ہے admin ہوتا ہے اس کو ہم yes کریں گے اس کے پاس second line کو ہم configure کریں گے hash sign اس کا comment ہٹا دیں گے restrict mode یہاں پہ yes ہے ہم نے اس کو no کرنا ہے اس کے بعد pub authentication کی اس کے بھی hash sign کو ہٹا دیں گے comment کے ختم ہو جائے تاکہ یہ line بھی execute ہو جائے تو اس کو ہم نے yes کے بجائے ہم نے اس کو no کرنا ہے یہ جتنی بھی lines ہیں یہ hash کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے اس میں فائل میں یہ جتنی بھی comments ہے یہ read نہیں ہوگی اگر ان کو read کروانا ہے execute کروانا ہے تو ہمیں یہ hash sign جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم اس میں آئیں گے password authentication اس کے hash sign کو ختم کرنا ہے اور یہ ہم نے اس کی value رکھنی ہے yes اس کے بعد challenge response authentication اس کو no رکھنا ہے ہم نے care bureaus on local password ہم نے اس کو ختم کرنا ہے hash sign اور اس کو no کرنا ہے ہم نے یا use spam yes کرنا ہے xi forwarding yes printed no ٹھیک ہے اور یہ باقی default settings is رہنی ہے اس پہ ہم نے کوئی change ہم نے اس کو control o کرنا ہے write ہو جائے گا جتنی ہم نے changes کی وہ اس file کے اندر save ہو جائیں گی وہ control x کر کے باہر آ جانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے سوڈو کرنا ہے system ctl کا ہم نے ایک command دینی ہے اور یہاں لکھنے enable اور لکھنے ہم نے ssh.service اور یہ service start enable ہو جائے گی اس کے اندر اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر یہ command دینی ہے sudo system ctl enable کی جگہ ہم نے اب اس کو start کرنا ہے ssh.services تو یہ start ہوگی اب یہ ہماری complete configuration ہوگی if config کر کے ہم دیکھتے ہیں اپنے ip کو note کرتے ہیں اس ip کو کسی بھی جگہ آپ کسی بھی لہن کے اوپر اگر یہ انٹرنیٹ کے اوپر ہے یہ parrot operating system کسی بھی جگہ ip دے کر ہم secure shell کے ساتھ securely اس کے ساتھ connect ہو سکتے ہیں اس کا ip ابھی ہم یہاں cmd کرتے ہیں اس ip کو ping کرتے ہیں تاکہ پتہ چلا سکے کہ یہ network پہ موجود ہے دوس پرمٹ cmd کر کے اوپن کر لیا ہے ping کی ہے 192.168.100.230 اوپنگ ہو رہا ہے یہ live ہے اب ہم پوٹی ایک software net سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں چھوٹا سا software نیٹ سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں آپ بھی اس کو 64 bit کر لیں kb کے اندر چھوٹا سا software ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ option دے رہا ہے ssh کو میں نے select کی ہے secure shell اور یہاں میں ip address دوں گا اور port لکھوں گا 22 ssh کی port 22 use ہوتی ہے secure access login کرنے کے لیے اور یہاں پہ میں نے ip address دیا 192.168.100.230 اور یہاں سے میں اس کو اوپن کروں گا یہ accept کروں گا میں مجھے چاہیے فائل تاکہ keys جو ہیں وہ آپ اس میں communicate ہو login میں کرتا ہوں user کے ساتھ اپنے login کر سکتا ہوں یہ جو بھی user create کیا میں نے خان کے نام سے کیا تھا اس کا میں password دیتا ہوں اور یہ میں successfully secure shell کے ساتھ اپنے parrot OS میں login کر لی ہے اب میرے پاس full access ہے میں کوئی بھی command اس پہ run کر سکتا ہوں کچھ بھی access کر سکتا ہوں thank you very much کہ آپ نے یہ میری اس ویڈیو کو دیکھا ہے میری چینل کو subscribe کر دیں اور آگے اس کو share بھی کر دیں thank you very much اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی